کراچی میں کچھ سیاسی مصروفیات رہی پیپلز پارٹی کے علاقے عادت نے ایک دن میں دو بار ایمکی ایم کے بفت سے ملاقات کی ملاقاتوں کے بعد میڈیا سے گفتگو میں وفاقی وزیر خرشید شاہ نے انکشاف کیا کہ صدر مملکت نے ریاری کے معاملات پر کوئی کمیٹی تشکیل نہیں دی جو شخص بھی ملاقاتیں کر رہا ہے اپنی ذاتی حیثیت میں کر رہا ہے پارٹی پالیسی نہیں کراچی سے حارش توحید کی ریپورٹ صدر آصف علی زرداری کی ادایت پر سن میں امن و امان کی صورتحال کی بہتری کے لیے قائم چار رکنی کمیٹی نے گورنر سن ڈاکٹر ایشتر لبکتر ایشتر لباد خان کی موجودگی میں گورنر ہاؤس کراچی میں ایمکیم کے وقت سے ملاقات کی ذرائع کے مطابق ایمکی جانب سے گدشنہ روز پیپلز پارٹی پقامی قیادت کی کالا دم پیپلزم کمیٹی کے سربراہ ازیجان بلوت سے ملاقات پر شریف تحوزات کا اظہار کیا گیا جس کا پی بی پی کے رہنما اسے کوئی واضح جواب نہ مل سکا ملاقات کا دوسرا دور ایمکیم کے مرکز نائن زیرو پر ہوا ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں پھفاقی وزیر خرشید شاہ نے انکشاف کیا کہ صدر مملکت نے لیاری کے معاملات پر کوئی کمیٹی تشکیل نہیں دی جو شخص بھی ملاقاتیں کر رہا ہے اپنی ذاتی حیثیت میں کر رہا ہے پارٹی پالیسی نہیں اس واقعے پر ایمکیم گرہنما رضا حارون کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کے عدداران کو اپنے دکھ بھرے تحفظات سے آگاہ کیا رضا حارون نے کہا کہ متحدہ سندھ کی تقسیم نہیں چاہتی متحدہ قومی مومنٹ سندھ کی تقسیم نہیں چاہتی ہم بھی سندھ دی کے بیٹے ہیں میڈیا سے گفتگو میں پیپلز پارٹی کے رہنم آمین فہیم کا کہنا تھا کہ سندھ میں ملازمتوں اور دیگر معاملات پر تحفظات دور کیا جائیں گے ایک تو واضح صورت حال ہے کہ سندھ دیگر کوئی نہیں چاہتا پیپلز پارٹی نہیں چاہتی ایمکیم کی طرف سے واضح اعلانات اور بیانات آتا ہیں جس میں آتا ہو دائیگا بھی بیان ہیں کوئی سندھ کے دیگر کی بات نہیں کرتا سندھ کی دیگر کی بات نہیں ہے پیپلز پارٹی کے رہنم آؤں کا کہنا تھا کہ بلدیاتی انتخابات ہونے چاہیئے سندھ میں مینڈیٹ رکنے والی دونوں جماعتیں سندھ کی تقسیم کے خلاف ہیں سندھ سے متعلق وفاقی کابینہ کی کمیٹی نے کراجی میں ایمکیم کے مرکز کا دورہ کیا متعلق کے رہنم آؤں رضا حارون کہتے ہیں کہ ان کی زماعت سندھ کی تقسیم نہیں چاہتی وفاقی وزیر خورشیچہ کا کہنا ہے کہ شہباز شریف سندھ تقسیم کرنے کی ساوش کر رہے ہیں تعلق وفاقی کابینہ کی چار رکنی کمیٹی نے کراچی میں ایمکیم کے مرکز نائن زیرو کا دورہ کیا وفاقی وزراء مقدوم امین فہیم نویت قمر خورشیچہ اور مولا بخت چانڈیوں پر مشتمل کمیٹی نے متحدہ کے رہنماؤں سے ملاقات کی جس میں سندھ کی تقسیم صوبے میں آمن اومان کی صورتحال اور اتحادی جماعتوں کے تعلقات پر باتشیت کی گئی ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں ایمکیم رابطہ کمیٹی کے رکن رضا حارون نے کہا کہ متحدہ سندھ کی تقسیم نہیں چاہتی متحدہ قومی مومنٹ سندھ کی تقسیم نہیں چاہتی ہم بھی سندھرٹی کے بیٹے ہیں اور ہم بھی سندھرٹی سے اتنی وفادار ہیں جو تنہیں کوئی اور مفاقی وزیر خورشیچہ نے کہا کہ شہباز شریف سندھ تقسیم کرنے کی سازش کر رہے ہیں ایک صوبے کا سندھرٹی نے سندھ کی تقسیم کی بات کی تھی اور ہم سے پہلے متحدہ قومی مومنٹ کیونکہ قائدی نے اس کا جواب دیا اس کی مضمت کی امین فہیم نے کہا کہ متحدہ سمیت کوئی بھی سندھ کی تقسیم کی بات نہیں کرتا ایمکیم کی جانب سے جن تحافظات کا اظہار کیا ہے انہیں دور کیا جائے گا ہمارے دوستوں نے جورنرل صاحب کے سامنے جو بھی ایشو دیز کے ہم نے بھی بھی پازیٹیو نکاح ہے کہ یہ سم اسے بیٹھ کے بات کریں گے سندھ کے مسائل کے حل کے بارے میں صدر مملکہ تاثیف علی جرداری کی جانب سے قائم کردے کمیٹی نے کمیٹی کے ارکان میں مقدوم امیر فہیم سید خرشید شاہ سید نوید کمر اور مولا بخش چانڈیو کاراچی میں ایمکیم کے مرکز نائن سیرو کا دورہ کیا انہیں رابطہ کمیٹی کے ارکان وسیم آفتاب رسا حارون عادل صدیقی اور ڈاکٹر صغیر احمد نے صدر مملکت کی جانب سے قائم کردے کمیٹی سے ملاقات کی اور مختلف امور پر تبادلے خیال کیا رابطہ کمیٹی کے ارکان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات جت کرتے ہوئے کمیٹی کے سربراہ مقدوم امیر فہیم نے کہا کہ پاکستان پیپرز پارٹی اور اس کے اتحادی سندھ کی تخصیم نہیں چاہتے متحدہ قومی مومنٹ کے قائد الطاف حسین نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ صبح سندھ میں رہنے والے آپس میں بھائی بھائی ہیں اور سندھ کی تخصیم کی سازش کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور نہیں اس کا حصہ بنیں گے مپاک کی وزیر خوشید احمد شاہ نے کہا کہ ہم سب کو مل بیٹھ کر سندھ کے خلاف ہونے والی سازشوں کو ناکام بنانا ہوگا خوشید احمد شاہ نے کہا کہ وزیراعلا پنجاب نے سندھ کی تخصیم کی بات کی تو سب سے پہلے ایمکی ایم نے اس بیان کی مضمت کی ایمکی ایم رابطہ کمیٹی کے رکن رسا حارون نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنموں سے خوشگوار ماحول میں تمام بات چیت ہوئی ہے اور ایمکی ایم کئی بار یہ بات واضح کر چکی ہے کہ سندھ کی تخصیم کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی سندھ کے لئے پیپلز پارٹی کے وزراء اور ایمکی ایم کی رابطہ کمیٹی کے درمیان اہم مذاکرات ہوئے جس میں دونوں جماعتوں نے سندھ کی تخصیم کی مخالفت کا اعلان بھی کیا وفاقی حکومت کی چار رکنی ٹیم نے مختوم امین فہیم کی قیادت میں ایمکی ایم کے مرکز نائن سیرو کا دورہ کیا جس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایمکی ایم کے رہنمہ درسا حارون نے سندھ کی تخصیم کی مخالفت کا اعلان کیا متحدہ قومی مومن سندھ کی تخصیم نہیں چاہتی ہم بھی سندھرٹی کے بیٹے ہیں اور ہم بھی سندھرٹی سے اپنی وفادار ہیں جتنے کوئی اور دعویٰ کر سکتا ہے اس موقع پر امین فہیم کا کہنا تھا کہ کراسی سمیت سندھ بھر میں ملازمتوں کے مسئلے سمیت تمام معاملات کو افہام و تفہیم سے حل کیا جائے گا ہم ایک صورت میں رہتے ہیں کس طرح ہے کہ ہم ایک بھر میں ملائے رہے ہیں اور ہم اتنے گھر کو سمبھال کرنا رکھیں تو یہ ہماری قطعی ہوگی وفاقی وزیر خوشید شاہ کا کہنا تھا کہ اس ملاقات سے شکوک و شبہات کی فضا ختم ہوگی مذاکرات میں امکیم نے جرائم پیش اپراد کی ادم گرفتاری پر تشبیش کا اظہار کیا ہمارے دوستوں کا یہ آنے کا مقصد ملکی موجودہ صورتحال تصوصا ماضی قریب میں پیش آنے والے باقیات اور جس حوالے سے ان کی ذمہ داری لگائی گئی ہے کیابنٹ میں ان اشیوز پر قصور کرنے کے لیے نائن زیروہ آئے اس کے پہلے دوپیر میں ہماری گفتگو گورنر ہاؤز میں گورنر ساتھ کی موجودگی میں بھی ہوئی بڑی تفصیل کے ساتھ تمام پہلوں پر اشیوز پر قفتگو ہوئی ہے ہم نے ان حالات میں جو مسائل ہیں جو عوام سے پرائرات تعلق نکنے والی شکایات ہیں جو حل ہم سمجھتے ہیں کہ ان مسئلوں کے حل کے لیے عوامی اشیوز کو ایڈرز کرنے کے لیے جو حل ہم سمجھتے ہیں ہم نے بڑی کھل کر ان کے ساتھ گفتگو بھی کی ہے اور اپنے دوستوں کو اپنے ان دکھ بھرے تاپوزات سے بھی آگاہ کیا ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے کونسٹیچوئنٹس کے درمیان پاکستان سے محبت لکھنے والوں کے درمیان سندھ دردی سے محبت لکھنے والوں کے درمیان آج پائے جاتے ہیں ان تاپوزات کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے بڑی اچھے محول میں ان کے حل کے حوالے سے لیے گفتگو گیا اور تجابی اپنے دوستوں کو دی ہیں اور امید کریں گے کہ سندھ دردی کے لیے کیونکہ سندھ کے لیے خاص طور تاپوزات کے ساتھ آیا ہے کھلے جلسوں میں لاکھوں عوام کے جلسوں میں اپنے سٹیٹمنٹس میں ہم نے بعضے طور پر جائے کہ اینکیو ایم متحدہ قومی مومنٹ سندھ کی تقسیم نہیں چاہتی ہم بھی سندھ دردی کے بیٹے ہیں اور ہم بھی سندھ دردی سے اپنی وفاتار ہیں جتنا کوئی اور دعویٰ کر سکتا ہے یہ تمام باتیں ہماری کھل کر ان سے تاپوزات کے ساتھ اظہار بھی ہوا ہے گفتگو بھی ہوئی ہے حل بھی ہوئی ہے اور ہم نے بہت ساری تجاویز کو اور بھی جہر میں ایک دفعہ پھر اپنے پیپلز پارٹی کے سائی پاور ڈیلیگیشن کو نائنگ دی رعامت پر خوش آمدیت کہتا ہوں اور میں بزارش کروں گا مہدرم جناب مغدوم عمیم فہین صاحب سے کہ آپ سے باتیں مردانگر بسم اللہ ارامانے رہے ہیں میرے سارے دوستوں ہمارے آنے کا مقصد ہے peace and harmony ہم ایک صوبے میں رہتے ہیں اس طرح ہے کہ ہم ایک خندے رہنے والے ہیں اور ہم اپنے کرکو سنبھال میں نہ رکھیں تو یہ ہماری کوتا ہی ہوگی ہم اپنے گھر کو اچھے پیچھے ماہور میں رکھنا چاہتے ہیں ہم آپ اس پر جائے وہ یونیٹی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں ایک ایشو جو ایشن بھی یہاں پر اردت ہوا اس کے پیچھے جو ختمیزہ اس میں آگے تک پتا چلے گا کیا ہے لیکن جو ایک ایشو پہلا ہوا تھا جس کی وجہ سے ایک ٹینشن کیلئے ہوا ہے ایک تو غازل صورت حال ہے کہ کوئی سندھ کا دیویجن کوئی نہیں چاہتا پیوز پارٹی نہیں چاہتی ان کے ان کی طرف سے واضح اعلانات اور بیانات آتا ہے جس میں آتا بھائی کا بھی بیان ہے کوئی سندھ کے ڈیویجن کی بات نہیں کرتا جب سندھ کی ڈیویجن کی بات نہیں ہے اس سے خضور زیادہ نام میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے رہا ہے کہ پیس اور ہارمنی اور جسٹس اس کے حوالے سے جب ہم ایک سپلیشن کو اصلی صورت میں لے کر کے آئیں گے تو جب باتی ایشوز ہیں جو کہ ہمارے کامل ایشوز ہیں سندھ میں رہنے والے ہر طب کے لوگوں کے مقلب ایشوز ہوتے ہیں تو اس کو ہمیں ایڈریس کرنے میں اس کو ہمیں ہلکہ میں دکت نہیں ہوگی اس کو آرام سے کر سکیں آج بھی ہماری تفصیل سے بات ہوئی لے حالانکہ ہمارا جو صدیتہ وہ یہی کہ پیس، ہارمونی اور جسٹس لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو وابستہ ایشوز ہیں ہمارے دوستوں میں جورنر صاحب کے سامنے جو بھی ایشوز دے کے ہم نے بلکل پازیٹیب بھی کہا ہے کہ یہ سب اس پر بیٹھ کے بات کریں گے اور اس کا ایک جسٹیفائی رنگ دکھانے میں اور رہاں یہاں پر پراؤنٹل گورنمنٹ کے حوالے سے ہمارا فرض ہے کہ جتنے بھی ایشوز ہیں ہم کے ساتھ بیٹھ کے شیئر کریں اور اس کا ایک آنر بلکل جسٹیفائی حل نکالا جائے جو ہم سے یقین ہے کہ اس کا حل نکل سکے گا تو میں بڑے اچھے جذبے سے آپ کا شکریہ آگا کرتا ہوں آپ کو دوستوں میں جو انہام تھا اس حدام کو ایک دفعہ اپنے واضح طور پر قلعہ کیا ہے اور اس کے جذبے میں ہم آگے بنائیں گے اور ہم سندھ کے حالات کو بہتر سے بہتر کریں گے اور سندھ کے ہر رہنے والے کے لیے ہم پوشش کریں گے اس کو ایڈیٹیشن اس کو ہیلپ اس کو جابس کے حوالے سے اور بہت سارے ایشوز ہیں اس کے حوالے سے ایک جسٹ طریقے سے ان کی جو ہے وہ تدبت کی جائیں میں ان جندہ الفاظ کے ساتھ شکریہ پر ایدا دیتا ہوں اور ہم یقین دیانی کروانا چاہتے ہیں کہ سندھ کے لیے جتنا بھی ہم زیادہ زیادہ کر سکیں گے وہ ہم ضرور کریں گے کہ میں ہم ساتھ رہتے ہیں اور ہم بھائیوں کی طرح میں رہنا چاہتے ہیں میں شاہ ساتھ کے لیے ہمی روپے بھی کروں گا کہ تندھ کے لیے ہاتھ کے ساتھ حضر اللہ بات ہوئیے بات ہوئیے مجھے رہے کرنا چاہیں بات ہوئیے اور ہمیں یہاں آپ کے بات بات کرنے کی مطلعوں کی آت میں بات کی ہے جتو ہی میں میڈیا کے ایک بہتر جو راکھن ہے جو کس پریادہ کرتا ہوں اس کے ساتھ میں اور پر جاہے لیتا بھائی کا مطلعہ کرتا ہوں اور جن کا بھی کہ آپ نے آج ہی جو صبح اور آج جو بیتوش ہوئے اور جس میں اچھے مہور میں جو استعمال ہوئی ہے اور یقینوں جو ڈاؤس جو کلیر کر رہے ہیں ان کی بہت کلیر ہی کچھ ایک سامنے آئی ہے اور یہ بات ابھی اولوہ سامنے بہت کلیر ہی واضح کر کے کہی ہے انہوں بانوش کو اس چیز کو اس پرائی کرتے ہیں سونے جناب سے یہ اچھوں کی تقسیم کی ابھی ریسلی آپ نے دیکھا تھا کہ ایک سونے کارچی منسٹر نے سنھ کی تقسیم کی بات کی تھی اور ہم سے پہلے متعلق کاملیمیونٹ کیونکہ قائدی نے اس کا جواب دیا اس کی مذہبت تھی اور اس کو کہا کہ سنھ کی تقسیم ہم کبھی ہونے نہیں دیں گے کیونکہ یہ ان کی سائش تھی تو صبح کے رضی اللہ صاحب کی میں نام دلتا ہوں شبا شریف صاحب کی اور اس نے کہا تو یہ ہم باشون لوگ ہیں اور انشاءاللہ ہر بات کو بہتر سمجھتے ہیں اور یہ ہی وجہ ہے کہ پاکسان کی کسپارٹی پارٹی نے سینئر دوستوں کا دیلیگیشن بنایا ہے کہ اس کو سب لوگ سیدھ سمجھتے ہیں کہ کسپارٹی جو ہے وہ سیم نام چاہتی ہیں اور چھوٹی موٹی باتیں جب آتی ہیں کچھ سے اسی اسی باتیں میں نے سمجھتا کہ کوئی بھی ایشا ایشو ہو جو حل نہ ہو سکتا ہو اور کوئی بھی ایشا ایشو ہو جو حل نہ ہو سکتا ہو کوئی یہ کہہ دیں اس کو حل کر دو ہم سب سیاسی لوگ ہیں سمجھتے بھی ہیں اور یہ ہمارا صدا ہے اور انشاءاللہ تعالی جب تک جہاں میں جہاں ہیں یہ سن ہمارا قائم میں ہے ہم سب کا گھر ہیں یہ گھر ہم جتنا خوبصورت بنا سکتے ہیں بنائیں گے اور ان کو ساسوں سے بچائیں گے ایک مطلب افر میں پر دوستوں کی طرح سے آپ سب کا اور ان کے ان کے ساتھ سیم کا شکریہ دان ہے جس محل کر تو انتہار کے ساتھ ہمیں آپ نے یہاں آج ہے ویلکم کیا اس کا شکریہ جاتا میں یہ فرماتی گیا پہلے ہے کہ جو بھائی سب کا ٹیلی پر کرا رہے ہیں کیا ٹیپس پارٹی کے طور پر رہنما یا عوضی ان کے پاس جائے گا اور یہ سوال کرتے ہیں کہ آئیں اور دوانیں میں خون کی صلاح بردی کی دوبے کا مان کرنا پہلی بات دوسری بات ٹیپس پارٹی احمد قرآن میں اسے لئے بڑی فرمیت کر رہی ہے ویلکہ لیاری سے روکی شبائر کی جاتے ہیں باروک ستمال میں جاتے ہیں وہ مسلمہ فراد کو ملیمان کو اس کے پاس پر ہیٹ پڑی ہے ان کو ٹیپس پارٹی کی زمارت کیوں گرفتار نہیں کرتی یہ سوال ہے دیکھیں گرفتار یہ بہت ہی ہے آپ کے سامنے اور ان سارے چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ ان کا ہمیں عزت منا ہے ہم اس کو پیش بھی کریں ہم نے یہ بھی یہ بھی دیکھا ہے کہ کہاں کون کس جگہ پر کون کرتا ہے جہاں بھی کرنج رہے گا جہاں بھی دشت دیکھ رہے گا ان کو ہم اس پیاد نہیں کر سکتے اور نہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی سودے کا دیوین چاہتا ہے ہم ان کے پاس چلے گا ہماری نیدرشپ جن کے پاس میندیت ہے بھول بات کر سکتا ہے اور ایمکیوں سے پاس اور جسوس پارٹی سے پاس ان کا میندیت ہے باکی سوال سنوے پرانے گمانے میں سنوے دیش کی نارے بھی لگتے تو لوگ ان کے پاس نہیں جا رہتے ہیں مجھے کیوں لگاتے ہیں وہ ان کا حقہ لگاتے ہیں لگانے جو لوگ فیشہ کیا چاہتے ہیں ہم تو بلید کرتے ہیں ڈیمکریشی کے ہم بلید کرتے ہیں عوام کی جو راہ ہے اس پر تو نمائزہ جماعت ہے ایمکیوں کی اور ایمکیوں جہاں کراچی میں مجھے 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 مجھے